اہلِ سنت کا جو اگلہ اندر ہے بہت زیادہ محفوظ جس کو اگلہ اندر کہتے ہیں تو آج بدعقیدگی اہلِ سنت کے اگلے اندر تک حملہ کر رہی ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں رہا کہ سنی ہوتا کیا ہے What is definition of اہلِ سنت سنی کون ہوتا ہے لوگ سکتے ہیں سنے سنائے سے جو وہ سنی ہوتا ہے سنی کیا ہے اور بے خبری کتنی ہے جہاں تین نسلوں نے فکرِ رضا کا جنڈا گرن کیا ہو اور اس مرکز حسب الراناق کے اندر بخاری کی حدیث پڑھنے پر اسی مرکز کے خطیب کو اگر تماشے مارے جائیں گالیاں دی جائیں اور خطابت سے ہٹا دیا جائے تو پھر اسلام غریب الوطن نہیں تو اور کیا ہے مجھے وہ خدا کے ملے بولانا محمد عاصف رضا قادری صاحب انہوں نے صرف اس اجلاس میں حدیث پڑھی ہے اور ابھی علامہ محمود آمد رزلی رحمہ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی فیوز الباری سے شرع بھی نہیں پڑھی صرف ترجمہ پڑھا ہے ترجمہ مکمل بھی بڑی مشکل سے کیا کہ ان پر تشدد ہوا انہیں خطابت سے اکایا گیا ان سے بخاری چینی گئی آج وہاں کے نازم کہہ رہے تھے اس مرکز کی بڑی خدمات ہیں تو اس کا تو کسی کوئی نکار ہی نہیں یہ تو ہم نے کہا لاکھوں لوگوں کے ایمان پر اس مرکز نے پیرا دیا مگر بات تو یہ ہے کہ زاغوں کے تسلف میں اکابوں کے مشیمن جس مرکز میں لیٹے ہوئے محمود احمد رزلی اپنا ترجمہ لکھا ہوا بخاری کا پڑھنے پہ انہی کے بیٹے کی صدارت میں جلاس میں تماشے لگیں پڑھنے والے کو ہم تو کس ضرور پر آل سنت کو جھوڑ رہے ہیں کہ یہ کوئی مندر نہیں تھا یہ کوئی گرجہ نہیں تھا یہ آل سنت کا داتا صاحب کے قدموں میں حزبولہ ناف ہے یہ گامے شاہ نہیں یہ داتا صاحب کا فیض لگا ہے اور آج پالیس جی گامے شاہ کی وہاں چل رہی ہے جو بڑا ہی داتا صاحب کے لنگر پر تھا تو یہ یہاں تک اگر بدعقیدگی سرائط کر گئی ہے تو پھر باقی کونسی جگہ محفوظ رہے گی کرونا کا مسئلہ بڑا ہے مگر ایرونہ وارث ایران سے آنے والا ہم نے پہلے کہا تھا اگرچہ آپ دوسرا بھی ایران سے ہی آنا ہے تو اس پر بھی تو ہونی چاہیے نا کہ کوئی حفاظت کی جائے اس پر کوئی پہرہ دیا جائے یا کم مز کم جو پہرہ دے رہا ہے اس کا ساتھ دیا جائے اب اتنا بڑا دل اہل سنت کا داتا صاحب لاہور پرحزب العناف اس میں یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ جنہوں نے کیا ان کی آپ پوسٹیں دیکھیں کہ روافظ کہہ رہے ہیں ہم نے امام احمد الرضا کے خلیفے کے گل پروگرام کر لیا ہے تو سمجھو ہم یہ گلی گلی میں کریں گے اور وہاں جو کچھ ہوا اس پر کس نے آواز بلند کی کیا عمل بالمعروف اور نہیا للمنکر کا کوئی بھی موقع نہیں رہ گیا کیوں مارا گیا ایک عالم دین کو اور پھر اس سے بڑھ کر جو حدیث کی توہین ہوئی آخر مارنے کا سبب تو حدیث ملی اور حدیث بھی وہ جو صحیح سند ہے اور وہ جو صحیح بخاری بھی ہے یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے پڑھتے ہوئے ہمارے اکابر کندے بھی جھکا لیتے تھے حدیث کے بیان پر اتنا اتجاد اتنا تشدد اتنی توہین کہ اس بندے کے ہاتھ سے چین کے بخاری اسے دھکے مار کے الادہ کر کے پھر کمرے میں جا کے مارا گیا تو اس پر اہلِ حق کا فرض ہے کہ مرکز ہمارا ہے اہلِ سنت کا تو کیوں ایسے کھیل کھیلے جا رہے اور اگر آج تم سٹینڈ نہ لوگے تو پھر جو کسی نے کہا تھا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہو خدا کرے کبھی ایسا نہ ہو لیکن یہ جو چپ کا روزہ ہر کسی نے رکھا ہوا ہے کہ اگر میں بولا تو وہ پھر گالی تو مجھے ہی پڑے گی اگر میں نے کچھ کہا تو اس کا پھر خمیادہ مجھے گھگنا پڑے گا اور اس پر با جماعت چپ کی جو پالیسی ہے وہ جاری ہے جو کچھ بھی ہو جائے نا بولنا نا کہنا نا رکنا اس سے چلتے چلتے ماذا اللہ یہ بے خبری اب یہ بے خبری تھی تو آیا کہ جو بات قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے جو تیرہ حدیث میں ہے جو ہزاروں کتابوں میں ہے جو چاروں فقہ میں ہے جو صوفیاء کے ہر ہر سلسلے میں ہے جو درسِ نظامی کی مشکات میں ہے چھے کتابِ حدیث کی چھے کی چھے میں ہے جلالین میں ہے بیزابی میں ہے نبراس میں ہے ادھائیہ میں ہے کیا وہ بات ہی آج غریب الوطن ہو گئی ادھائا ہوں عما De